میں کہا تھا ایک ملک وہاں کوئی آبشار ہوگی جس کی تعریف کرتے تھے وہاں کے صاحبائی وہ فلاں بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا فلاں بھی دیکھنے گیا تھا وہی اپنے یہاں والے مولغین وغیرہ خیر میں نے کہا جیا کہ میں اس لسٹ میں اضافہ نہیں کرواؤں گا یہ اب جملہ تو میں نے اب سیٹ کیا ہے میں نے منا کر دیا میں نہیں چاہوں گا وہ اپنا ایسی بھول نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے مطلب ہماری مثال دے کے لوگ بھولیں کریں اور ہمارا نام جو ہے سیرو تفریح کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو اور لوگ اس طرح مطلب غفلتوں کی طرف رخ کریں احتیاط کرنی چاہیے میں آپ کو ہم فلاں جگہ لے جانا چاہتا ہے سینری بھوتا ہے تو یار آپ مجھے ایسی جگہ لے جاؤ کسی پر انفرادی کوشش کرنی ہے تو میں چلتا ہوں کسی کو مطلب نماز میں سوستے تو چلتے ہیں اس کو نماز میں بھائی میرا ٹائم مطلب سیرو تفریح میں برباد نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا کوئی جواد دے دیتے میں اسی طرح ایک ملک میں گیا تھا تو ایک پہاڑ پر مزار تھا اس پہاڑ کے پیچھے بہت زبردست سینری تھی آجی عبیدہ صاحب میرے ساتھ تھے تو یہ سب لوگ خوشی سے جا رہے ہیں سینری تو دیکھیں گے دیکھا آپ دیکھو میں نے توجہ نہیں دیکھا یا ایک نظر ڈالی ہوگی پھر موڑ لی ہوگی میں اس سے ایوائٹ کیا میں نے تو پھر میں نے رضا کو بھولا آجی رضا کو یار میں تو نہیں میں نے تو نہیں دیکھی جا رہی ہے قیامتی دنی صاحب دینا پڑے گا سینری دیکھنے گا تو رضا نے بولا باپا آمین آنا رہو میں نے بھی نہیں دیکھی تو ہمارے جو بھی مبلغین وغیرہ جاتے ہیں تو وہ سیر و تفریح کوئی بولے بھی اس کو ایسا جواب دے کہ وہ آپ کی مثال دے کیار اس نے یوں بولا تھا کہ مجھے کسی کو نمازی بنانا ہے تو لے جاؤ کسی پر انفرادی کوشش کر رہی ہے اپنے چلتے ہیں کسی مریض کی یادت کرنی ہے اس پر بھی سواب ملے گا چلتے ہیں وہاں جا کر یہ پہاڑ پر اور آبشار پر سی سائٹ پر ہمیں کیا ملے گا اس طرح آپ کا اثر جو ہے لوگوں پر اچھا لیکن امپریشن ڈالنے کے لئے نہیں کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے آخرت کی بہتری جس میں ہونا تو یہ ذہن بن جائے اللہ کرے ہم سب کا آپ کے ساتھ کے میرا بھی کہ صرف وہی کام کریں جس میں سواب ملے اے بہت مشکل کام آئی ہے یہ وہ سنت ہے جس پر ہم عمل کیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی سا کام کیا ہی نہیں جو متنبا سواب کا ناو سیف سواب کا کام کرتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم t complete موسیقی موسیقی